بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ میں آج 27 مارس کو ہونے والے اہم کیسز سامات کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کے کیسز سے جڑی ہوئی جو ڈیویلپمنٹس ہیں ان کے بارے میں آج جو امپورٹنٹ کیسز تھے ان میں ایک تو تھا کہ جو موبائل کے اوپر جو ٹیکس کاٹا جاتا تھا آہ تو اس پہ سپریم کورٹ نے آسکود نوٹس لیا تھا پھر سپریم کورٹ نے جو ٹیکس کاٹے جا رہے تھے جو ٹیکس لگائے جا رہے تھے ان کو سسپینڈ کر دیا آہ موطل کر دیا ان کو سٹے دے دیا جس کے بعد جون 2018 سے آج تک سو روپے پہ سو روپے مکمل آ رہا ہے اور وہ جو پچیس تیس روپے کرتے تھے وہ نہیں کٹ رہے آہ تو آج یہ کیس لگا تھا جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے پاس اور ان کے ساتھ جسٹس جازو لحسن صاحب شامل تھے یا پہلے یہ فیصلہ سسپینڈ دیا گیا تھا آرڈر دیا گیا تھا جو ٹیکسز سسپینڈ کیا گیا تھے تو اس وقت یہ تین رکنی بینچ تھا ساکم نصار صاحب تھے جازو لحسن صاحب تھے عمر اطابندیال صاحب تھے تو آج جب یہ کیس لگا تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے سوال اٹھایا کہ یہ سپریم کورٹ کیسے اس مسئلے پہ از خود نوٹس لے سکتی تھی کیسے یہ وان ایٹی فور تری کا معاملہ ہے پھر اٹارنی جنرل اور پاکستان انور منصور خان صاحب اور چاروں ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں صوبوں کے انہوں نے مخالفت کی کہ سپریم کورٹ کو یہ معاملہ از خود نوٹس میں نہیں لینا چاہیے تھا یہ عوامی مفاد کا ایشو نہیں تھا یہ بنیاد انسانی حقوقی اخلاف ورزی نہیں تھی لہٰذا چاروں نے چاروں صوبوں نے اور وفاق نے مخالفت کی ساتھ کو نوٹس کی جو کہ دوزہ اٹارہ میں سابق چیف جسیزمی حساکم نصار صاحب کی جانب سے لیا گیا تھا قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کوئی سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ جن قوانین کے تحت یہ ٹیکس لیا جا رہا تھا ان قوانین کو سٹیک ڈاؤن کیے بغیر کیسے عطالت نے سٹے دے دیا پھر یہ بھی انہوں نے صوبوں سے پوچھا اور وفاق سے کہ آپ کن قوانین کے تحت جو یہ ٹیکس لے رہے ہیں وہ قوانین بھی ہمیں سارے بتائیں اور جو مین سوال ہے اس میں یہی ہے کہ آپ ایسے لوگ جو ٹیکس بیر نہیں ہیں جو ٹیکس نیٹ میں آتے ہی نہیں ہیں یعنی وہ اس ان کی آمدن اس مطلوبہ رقم سے کم ہے جس پہ جا کے اور ٹیکس لگتا ہے تو پھر ان لوگوں سے بھی آپ ٹیکس لے رہے ہیں امیروں سے غریبوں سے برابر موبائل ٹیکس لے رہے ہیں تو اس لئے عطالت نے اس کو سسمنٹ کیا تھا اور ساکر مسار صاحب نے بار بار کہا تھا کہ آپ جسٹیفائی کریں ٹیکسز کو اور انہوں نے یہی کہا تھا بار بار جو میں آپ کو بتاتا بھی رہا ان پروسیڈنگز کا کہ وفاقی حکومت کو اور اداروں کو کہ آپ آپس میں کنسینسز کریں بیٹھیں اور ریزنیبل ٹیکس لگائیں ایسا نہیں ہے کہ آپ موبائل کے اوپر پچیس تیس روپے تیس روپے ٹیکس لگا دیں یہ قابل قبول نہیں ہے تو آج یہ معاملہ فائزیزا صاحب نے دوبارہ چیف جسٹس آسف صاحب کو بجوا دیا ہے اور اس لئے بجوایا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تین اکنی بینچ کا پہلے کیونکہ اس کے اوپر آرڈ رہا ہے اب آپ تین اکنی بینچ منائیں تاکہ اس معاملے کو وہ دیکھیں اور انہوں نے صوبوں نے آج وفاق نہیں کہا کہ سپریم کورٹ نے یہ جو ٹیکس موبائل ٹیکس موطل کیا تھا اسے چھپن ارب رپے جو ہیں وہ ہمیں کم ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا ہوا پنجاب جو ہے وہ کہتا ہے اسی ارب سے لے کے ایک سو ارب کے درمیان جو ہے وہ ٹیکس کا ہمیں نقصان ہوا تو آپ سپریم کورٹ نے سارا ریکارڈ بھی منگوایا ہے کہ اس سے پچھلے ایک سال میں کتنا ٹیکس آپ کے پاس جمع ہوا تھا قوانین کون کون سے انجنگی کے تحت یہ ٹیکس لیا جاتا ہے اور یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ کیا یہ بانی ٹی فور تری کی جوریسڈکٹن میں تھا یا نہیں تھا عدالتی دائر اختیار میں تھا یا نہیں تھا کہ یہ کیا سپریم کورٹ اس پیسو نورٹس لے سکتی تھی یا نہیں لے سکتی تھی اور ساتھ ہی جو ہے وہ اگلی سماعت پہ انہوں نے کہا کہ گرتین رکنی بینچ ہوگا تو پھر اس کے اوپر ہم جو بھی فیصل ہوگا وہ کر دیں گے اس کے بعد نیب کے حوالے سے آج نیب کے ایک کیس کے حوالے سے فیصلہ جا رہی کی ہے عظمت سے شیخ صاحب نے نیب کے اوپر یوں کہ بہت سی چیزیں چال رہی ہیں کہ حکومت بھی ترمیم لا رہی ہے اور حکومت اور اپوزیشن جب تک ایک پیچ پر نہیں ہوگی تو نیب کورنین میں ترمیم نہیں ہو سکے گی حکومت چاہتی ہے کہ کچھ پروسیجرل چینجز کی جائیں نیب کے چیزوں میں لیکن اپوزیشن چاہتی ہے کہ نیب کے کورنین کو اس طرح سے بتلا جائے کہ نواشیف اور آسفلی زرداری کو اور جتنے پیبلز پارٹی اور نونلی کے لوگ ہیں اور طریقہ انصاف کے لوگ ہیں جتنے بھی نیب کے کیسز ہیں جن جن پر ان سب کو فائدہ ہو زیادہ چاہ رہی ہے پیبلز پارٹی اور نونلی لیکن حکومت نہیں چاہ رہی کہ نیب کے کورنین میں کوئی ایسی تبدیلی کی جائے جیسے ان کا فائدہ ہو بلکہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایسی تبدیلیاں کی جائیں کہ ان کے نظرے گھرہ مزید تانگ ہو لیکن وہ کبھی بھی حکومت نہیں ہونے دے گی سوری اپوزیشن نہیں ہونے دے گی کیونکہ ان کے تو آل ایڈی کیسز جال رہنے ہیں وہ تو ان کے روز کو اپنے لیے نرم کرنا چاہتے ہیں سخت نہیں کرنا چاہتے اور حکومت بے باس ہے ان کے پاس مطلبہ تعداد نہیں ہے پھر ایک اور آج جو فیصلہ آیا اس میں عظمت سے شیخ صاحب نے یہ لکھ دیا ہے کہ نیب جو ہے وہ پابند نہیں ہے کسی شخص کو پہلے بتانے کا کہ ہم نے تمہیں گرفتار کرنا ہے اگر نیب کے پاس ٹھوز شوائد ہیں تو نیب کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتا ہے کیونکہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ نیب اگر کسی کو گرفتار کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو بتائے گا پیش کی اطلاع دے گا پھر گرفتار کرے گا لیکن سپنی کورٹ نے کہا ہے کہ نیب کو ایسے ضرورت نہیں ہے انہوں نے ہائی کورٹ کا فیصلہ فارق کر دیا ہے کل ادم قرار دے دیا اور کہا ہے کہ اگر کسی کے خلاف ٹھوز شوائد ہیں تو نیب اس کو گرفتار کرے اور نیب کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے قوانین کا اپنے جو اختیارات ہیں ان کا غلط استعمال نہ کرے اور سپنی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ نیب سے ہمیں یہی توقع ہے کہ نیب جو ہے وہ اپنے اختیارات کا قانون اور آئین کے مطابق استعمال کرے گا اس کے پاس آج مختارہ ماہی کا کیس تھا وہ بہت لمبا چلتا رہا لیکن میں اس کا گورٹ روم نمبر فور میں جسٹس قادی فائزیزہ صاحب کی عدالت میں تھا اور یہ کیس جو ہے وہ مشیر علم صاحب کی گورٹ میں چل رہا تھا تو وہ چلتا رہا لیکن یہی پتہ چلا ہے کہ وہ ایڈ جن ہو گیا ہے ایک ہفتے بعد یہ کیس سنا جائے گا پھر عظمت سے شیخ صاحب کے پاس کیس تھا سلمان نعیم وہ جو ان سے جیتے تھے شامی مہترشی سے ایم پی کی سیڈ جیتے تھے ملتان سے ان کا کیس تھا ان کا کیس اور دیگر الیکشن میٹرز جو ہیں وہ دو ہفتے کے لیے اٹڈ جن ہو گئے دو ہفتے بعد جو ہے اس پہ کاروائی ہوگی پھر کچھ دوستوں نے پوچھا ہوا تھا شاید کارن عباسی صاحب کے کیس کے حوالے سے الان جی سکینڈل کے وہ کہاں پہ پہنچا تو نعیم نے ان کو طلب کیا تھا نعیم نے ان کو جو بلائیا وہ گئے پہلے تو وہ پیشی نہیں ہو رہے تھے نعیم کے سامنے الان جی سکینڈل میں لیکن جب وہ گئے تو وہ ریکارڈ نہیں لے کے گئے نعیم نے کہا ہے کہ جو جو ہامنے چیزیں ہمیں چاہیے وہ سارے کا سارا ریکارڈ آپ دیں اور یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ کے پاس گیا تھا شیخ رشید سپریم کورٹ میں لے کے گئے تھے پھر یہ معاملہ ساکم نصار صاحب نے نعیم کو بھیجا تھا نعیم کو کہا تھا کہ اس کے اوپر کروائی کریں نعیم اب اس کے اوپر کروائی کر رہا ہے اور نعیم جو ریکارڈ مانگ رہا ہے وہ شاید کارن عباسی صاحب دے نہیں رہے اب نعیم نے ان کو کہا ہے کہ آپ اگلی بار جو ہے وہ ریکارڈ سارا لے کے آئیں آصف علی زرداری صاحب کے کیس کے حوالے سے پوچھا گیا تو آصف علی زرداری صاحب کو آٹھ اپریل کو احساب عدالت اسلام آباد نے طلب کیا ہوا ہے اسی جگہ پہ وہ پیش ہوں گے جہاں پہ نوازٹی پیش ہوتے تھے یہ وہ کیس ہے جو بینکنگ کورٹ میں تھا بینکنگ کورٹ کراچی کے اندر اور پھر یہ بینکنگ کورٹ نے ٹرانسور کر دیا اسلام آباد کے اندر پھر آصف علی زرداری کے وکیل فاروق اجنائے گئے لیکن سندھائی کورٹ نے احمد علی شیخ جو چیف جیسس ہیں سندھائی کورٹ کے انہوں نے اس پہ ان کو جو ہے وہ سٹیر نہیں دیا تھا اس لیے اب اس کی کربائی ہونے جاری سماعت ہونے جاری آٹھ اپریل کو اور اس میں ایک اور معاملہ یہ ہے کہ اگر انتیس کو ان کو دوبارہ حفاظتی بیل نہیں ملتی اسٹینٹ نہیں ہوتی ان کی بیل تو پھر آصف علی زرداری صاحب کے لیے جو ہے وہ خطری تلوار ان پہ منڈلاتی رہے گی کہ ان کے پاس اگر حفاظتی زمانت نہیں ہوگی تو پھر نیب ان کو گرفتار جو ہے وہ کر سکتی ہے کسی بھی وہ کر سکتی ہے گو کہ سپریم کورٹ جیسے کہہ رہی ہے کہ نیب جو ہے وہ اپنے اختیارات کو دیکھے اس کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ نیب کا آئیڈیل کیس ہے آصف علی زرداری صاحب کے گرفتاری کا وجہ یہ ہے کہ نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا اکیوزڈ کوئی ایسا ملزم جو اتنا انفلوینشل ہو کہ وہ ریکارڈ ضائع کروا سکے ضائع کروانے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہو کوشش کرے یا وہ گواؤں پہ اثر انداز ہو تو اس کو گرفتار کر لیا جائے آصف علی زرداری صاحب ان دونوں چیزوں پہ پورا اترتے ہیں سندھ کا سارا ریکارڈ جو کرپشن کے معاملات ہیں وہ سندھ کے سرکاری محکموں سے جڑے ہیں سندھ کی حکومت ان کے پاس ہے اور وہ اتنے انفلوینشل ہیں کہ وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں لوگوں پہ میں آگے ایک ویڈیو لگاؤں گا جس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے سندھ کے آج ایک متاثرہ شخص جو ہیں وہ کیسے آج سپریم کورٹ میں آئے اور ایک درخواست لے کے آئے اور کیسے وہ آہو بکا کر رہے تھے کیسے انہوں نے قسمیں اٹھا کے کلمیں پڑھ کے بتایا کہ ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے لوگ ان پہ ظلم کر رہے ہیں پولیس وہاں پہ غلام بنی ہوئی ہے سندھ حکومت کے جو سیاسندان ہیں ان کی وہ آپ اگلی ویڈیو میں دیکھ سکیں گے میں آپ کو اس حوالے سے تفصیل سے بتاؤں گا اس کے علاوہ کچھ دوست نے مشرف کیس کا پوچھا ہوا تھا مشرف کیس جس دن سمار کو تھا اس دن میں کیونکہ عدالت میں نہیں تھا میں تو اس دن ملتان اور بہاولپور تھا لیکن اس میں یہی ہوا ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ اگر جو خصوصی عدالت ہے سنگین غداری کیس میں وہ مشرف کا ٹرائل نہیں کر سکے گی تو اس پہ سپریم کورڈ کو فیصلہ جاری کرے گی عاصف سے دنکھوست صاحب نے کہا ہے کہ مشرف جو ہے وہ سکائپ کے ذریعے بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرا دیں اور اگر وہ سکائپ کے ذریعے بیان نہیں ریکارڈ کرانا چاہتے تو پھر ان کے وکیل جو ہے ان کی جانب سے بیان ریکارڈ کرا دیں سپریم کورڈ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ ایک نیا جو ہے وہ ایک باب کھلا ہے کہ کیسے ایک جو ہے وہ سنگین غداری کیس کا جو ملزم ہے جنرل پرویز مشرف اس کو حکومت جو ہے مسلم لگنون کی حکومت جو کہ یہ کہتی ہے کہ وہ مشرف کے خلاف انہوں نے کاروائی کی تو ان کے خلاف یہ سارا کچھ ہوا پنامہ اور ساری کچھیں سارا کچھ لیکن اسی نون لگ نے مشرف کو باہر بجبایا تھا سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مشرف کو باہر جانے تھے سپریم کورٹ نے معاملہ وفا کی حکومت پر چھوڑا تھا اور وفا کی حکومت میں جو مسلم لگنون کی تھی انہوں نے مشرف کو باہر جانے کی جو ہے وہ اجازت دی تو اب نیسٹ ہیرنگ جو جکم اپریل کو ہے اس میں اس حوالے سے جو بھی چیزیں ہوں گی تو وہ سامنے آئیں گی مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے پوچھا گیا مراد علی شاہ صاحب کو نیب نے طلب کیا تھا مراد علی شاہ نیب کے سامنے پیش ہوئے نیب نے ان سے سوال جواب کی نیب نے ان کو کچھ ٹھیکے داروں کے نام پوچھے کچھ اور چیزیں پوچھیں جو نیب کے پاس جو ثبوت تھے اس حوالے سے نیب نے ان سے پوچھا ہے نیب نے ان کی بھی آرڈیو اور ویڈیو ساری ریکارڈنگ کی ہے ان کو سارا کچھ دکھایا پوچھا جو جو ان کا بیان تھا وہ ریکارڈ کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ نیب کب ان کو فردر طلب کرتی ہے یا نیب اس کے اوپر اپنی کیا فائنڈنگ دیتی ہے یہ کچھ کیسز کی سماعت کا عوال تھا کچھ ڈیویلپمنٹس تھیں جن کے بارے میں میں نے کوئی بتایا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ کریم ہم سب کا ہمیوں ناصر ہو اللہ حافظ